ایدو لزا کی بات کریں گے تو مویشی منڈیوں میں جانوروں کے دلچسپ نام رکھنے کا روزانور قرار ہے پائن ایونیو مویشی منڈی میں شیخ رشید نامی بیل کی دھوم مجھ گئی ہے شیخ رشید نامی بیل پائن ایونیو منڈی میں توجہ کا مرکز بن گیا بیل کی خوراک دیسی گھی بادام گری میوہ پرستہ سیپ شامل ہے بیوپاری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شیخ رشید نامی بیل کو بہت محنت سے پھالا ہے اور بیوپاری نے شیخ رشید نامی بیل سے اچھے منافع کی بھی توقع رکھی ہے اور امید ہے شیخ رشید نامی بیل اچھی قیمت میں فروغت ہو جائے گا بیوپاری کا یہ بھی کہنا ہے مائدہ وحید وہاں پر ہیں ان سے جانیں گے مائدہ بتائی گا کیا خاص بات ہے اس بیل میں اور کتنی قیمت رکھی گئی ہے پھلکل جیسے آپ نے بتایا کہ شیخ رشید نامی بیل یہاں پر موجود ہے مہنگے داموں یہاں پر اس کے قیمت بھی مانگی جا رہی ہے بیوپاری کی جانب سے اور اس میں کیا خاصیت ہے مزید یہ تو ہم انہی سے جانتے ہیں مجھے بتائیے گا اس کا نام آپ نے شیخ رشید کیوں رکھا ہے اور کب سے پھالا ہے یہ کتریبا ہم دیس سال سے پاڑ رہے ہیں اس کو تو محبت کے ساتھ ہم نے اس کا نام رکھا شیخ رشید ہے آپ نے محبت کے ساتھ نام اس کا شیخ رشید نامی بس وہ بچوں کی مہرجی اچھا مجھے بتائیں یہ خوراک میں کیا کیا کھاتے ہیں یہ کھاتے ہیں مربا کھاتے ہیں سیب کھاتے ہیں بادام کھاتے ہیں تمام چیزیں ان کو کھلاتے ہیں ہم کھویا کھلاتے ہیں دودھ بھی پھلاتے ہیں تو اس کے بعد یہ فارگوں کے پڑھنے بھی جاتے ہیں گونگوں کے کالوج میں گونگوں کا کونسا کالوج ایمیو کالوج یہ دیکھا جیسے کہ آپ نے یہ چاہ ساتھ تھوڑی سے جھکتے بھی لگا رہے ہیں شیخ رشید نامی یہاں پہ ویڑا ہے جو مارکیٹ کی زینت بنا ہوا ہے اس ٹائم مزید ان سے تھوڑا سو اور جانت ہے اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیے گا اس کے فائنل پرائز آپ نے کیا ڈیسائیڈ کی ہے اگر میں لینا چاہو تو مجھے یہ کتنے میں مل جائے گا شیخ رشید یا وہ والا شیخ رشید یہ آپ کو پونے چار میں مل جائے گا زیادہ قیمت یہاں پر آپ نے یہاں پر اس کی مانگ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساڑھے چار میں بک جائے گا اللہ خیر کرے گا جی اس کی قدر پانے والا کو آئے گا نا شیخ رشید کی مزید قیمت کم نہیں ہو سکتی مزید قیمت کم کریں گے انشاءاللہ ضرور کوئے آئے گا تو کریں گے نا کتنی قیمت مزید کم کریں گے یہ دے دیں گے ساڑھے تین میں دے دیں گے فائنلی فائنل جی اس کا ساڑھے تین لاکھ روپے جو ہے یہ مانگ رہے ہیں کہ یہاں پر ساڑھے تین لاکھ روپے جو ہے وہ دیا جائے گا ان کو اور یہ دوسرے والے جو ویڑا ہے اس کا کیا نام رکھا ہوا اس کا نام شارو خان ہے شارو خان کیا سوچ کے رکھا ہوا بس وہ بچے فلمیں دیکھتے ہیں تو وہ کہ بولتے ہیں یہ اس کا نام ہم نے شارو خان ہی رکھنا ہے پلکل یہاں پر آپ نے دیکھا کہ منڈیوں میں مختلف جانوروں کے نام رکھے ہیں کسی کا نام شیخ رشید کسی کا نام شارو خان